حجت الویدا کا موقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینہ کے میدان میں ہیں آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ صحابہ کرام سے عرض فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ دیکھو تمہارا خون ایک دوسری کیلئے قابل احترام ہے تمہارے مال ایک دوسری کیلئے قابل احترام ہے تمہارے عزت و عبرو ایک دوسری کیلئے قابل احترام ہے یعنی دیکھو نہ کسی کا ناہق خون بہانا دیکھو نہ کسی کے مال اور جائدات پر ناہق قبضہ کرنا دیکھو کسی کی عزت و عبرو پر بلا وجہ کیچڑ مت اچھالنا یہ تمام چیزیں تمہارے لئے قابل احترام ہیں ان کا احترام کرنا بلکل ایسے ہی کہ حرمت یومیکم حاضر جیسے تم آج دسویں ذلہجہ کا احترام کرتے ہو یہ قربانی کا دن تمہارے لئے محترم ہے ایسے ہی ایک دوسرے کے لئے خون ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کی جائدات ایک دوسرے کی عزت و عبرو تمہارے لئے قابل احترام ہے بلکہ تمہارے خون تمہارے عزت و عبرو تو ایسے محترم ہے جیسے تمہارا یہ مہینہ محترم ہے یعنی ذلہجہ کا مہینہ اللہ رب العالمین کے یہاں جس کا ایک مقام ہے جس کے اندر کیے جانے والے اعمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب سے افضل اعمال ہیں جو ذلہجہ کے ان دستنوں میں کیے جائیں تو جس طرح یہ مہینہ محترم ہے ایسے ہی تمہارے خون ایک دوسرے کے لئے احترام کے قابل ہیں تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لئے احترام کے قابل ہیں اور اسی طرح تمہارے مال ایک دوسرے کے لئے قابل قدر ہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگیا اور فرمایا فی بلدکم حضا جیسا تم اس شہر کا احترام کرتے ہو اور یہ شہر مکہ تمہاری لئے قابل احترام ہے جہاں اللہ نے حرم رکھا ہے ایسے ہی دیکھو تمہاری اپنے جانے قابل احترام ہے تمہارا اپنا مال قابل احترام ہے اور تمہاری اپنی عزت و عبرو قابل احترام ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹرڈ چینل ہے